موسیقی زلہ نیلم رکبے کے لحاظ سے ازاد کشمیر کا سب سے بڑا زلہ ہے اس زلہ کی مجموعی عبادی دوہزار سترہ کے مطابق ایک لاکھ اکانوے ہزار تھی یہ دوہزار پانچ کے زلزلے سے بری طرح متاثر ہوا تھا اس وادی میں درائے نیلم اور درائے جہلم بہتے ہیں درائے نیلم تقسیم سے قبل کشن گنگا کے نام سے جانا جاتا تھا اور بعد میں اس کا نام نیلم گاؤں رکھ دیا گیا درائے نیلم مغرب اور پھر جنوب مغرب سے گزرتا ہوا جمع کشمیر میں وادی گورش سے نیچے بہتا ہے یہاں تک کہ یہ مظفر آباد میں درائے جہلم سے مل جاتا ہے اس وادی کی بلندی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی بلندی چار ہزار فٹ اور سات ہزار پانچ سو فٹ کے درمیان ہے دونوں اطراف کی پہاڑی چوٹیوں کی لمبائی سترہ ہزار فٹ ہے نیلم وینی ایک سو چالیس کلومیٹر لمبی ہے زیادہ تر وادی نیلم زلہ نیلم میں شامل ہے یہ ظلہ جنوب مغرب میں ظلہ مظفر آباد سے ملحق ہے جو وادی کے نچلے حصوں کا بھی آہاتہ کرتا ہے شمال مغرب میں پہاڑوں کے ساتھ حیبر پختون خا کے ظلہ مانسہرہ میں وادی کاغان ہیں شمال اور شمال مشرق میں گلگل بلتستان کے دیامیر اسطور اور اسکردو ازلا ہیں جنوب اور مشرق میں ہندوستانی کشمیر کی کفارہ اور بانڈی پورا ازلا ہیں کنٹرول لائن وادی کے درمیان سے گزرتی ہے وادی نیلم دو تحصیلوں پر مشتمل ہیں جن میں اٹھ مقام جو زلی صدر مقام اور شاردہ ویلی شامل ہیں زلہ نیلم دو ہزار پانچ تک زفر آباد زلہ کا حصہ تھا درہ نیلم کے ساتھ یہ وادی تقریباً دو سو کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے یہ عام طور پر ایک غریب حطہ ہے حالیہ برسوں میں سیاحت کی اہمیت میں اضافہ ہونے کے ساتھ اس کی رہائشی ذرات اور دستکاریوں میں اضافہ ہوا ہے الفیل پاکستان ڈسٹرک ایجوکیشن رینکنگ دو ہزار پندرہ کی مطابق زلہ نیلم تعلیم کے لحاظ سے ایک سو اٹھالیس ازلا میں سے تینتیس نمبر پر ہے سہولیات اور بنیادی ڈانچل کے لیے زلہ ایک سو اٹھالیس میں سے ایک سو چھتیس نمبر پر ہے پاکستان ڈسٹرک ایجوکیشن رینکنگ دو ہزار سترہ کے مطابق اور الیٹ اعلان کی جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق زلہ نیلم تعلیم سے متلکہ درجہ بندی میں قومی سطح پر اٹھاون نمبر پر ہے زلہ نیلم تمام ازاد کشمیر میں تعلیم کے لحاظ سے سب سے کم درجہ کا زلہ ہے موسیقی 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 موسیقی